بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں امریکہ سے عرشہ سینہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کوئے کا مینڈک ایک مینڈک ایک کوئے میں رہتا ہے اور اسی کوئے کو اپنی ساری دنیا سمجھ بیٹھتا ہے وہ نہ بھی سمجھے حقیقت تو یہی ہے وہ اپنی ساری زندگی اور اس زندگی کے ساتھ جوری ہوئی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ اسی کوئے میں سرانجام دیتا ہے اور موت تک اسی کوئے میں رہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا اس کوئے سے ایک ہونے سے دوسرے تو دوسرے سے چوتھے وہ گھوم گھوم کر اسی گول کوئے میں ہی گھومتا رہے گا اسی طرح کیڑے کو دیکھا جائے وہ بھی جو کہ پتھر میں ہوتا ہے اپنی ساری زندگی اسی پتھر میں گزارتا ہے اور اسی پتھر میں جو چھوٹی سی سپیس ہوتی ہے اسی کو اپنی ساری دنیا سمجھتا ہے اسی طرح اگر فش فارم میں مچھلیوں کو دیکھا جائے تو وہاں مچھلیاں بھی اپنی ساری زندگی اسی فارم میں گزارتی ہیں ہم اگر ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بیچاریاں یہاں ہی پیدا ہوئی یہی رہیں گی اور یہی پر اپنی ساری زندگی گزاریں گی اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہماری زندگی بھی اسی دنیا کی ہے یہ گول سے ایک چھوٹا سا بول تو ہے یہ دنیا زیادہ سے زیادہ کیا ہے ہم ایک کونے سے دوسرے کونے تو دوسرے سے چوتھے کونے اور وہ بھی ہم اگر پاکستان سے کسی دوسری جگہ کسی دوسرے ملک میں جانا بڑے تو اس کے لیے بھی ویزے کی ضرورت ہوتی ہے اور صرف ویزہ ہی کافی نہیں ہوتا اس کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں لیکن اگر بلفرض ہمارے پاس پیسے آ بھی جائیں تو ہم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے تو دوسرے سے چوتھے اسی طرح ہم گول گول گھومتے رہیں گے لیکن رہیں گے تو اسی دنیا میں ہی اپنی موت تک مطلب کہ یہ دنیا ہمارے لیے تب تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہم اسی دنیا میں کونے سے دوسرے دوسرے سے چوتھے گول گول اسی دنیا میں گھومتے رہیں گے ہم جہاں بھی چلے جائیں گے جتنی دور اس دنیا سے بھاگنے کی کوشش کریں گے اور بھاگ بھی جائیں گے رہیں گے تو اسی دنیا میں اور جب تک تب تک ہم زندہ ہیں موت پھر بھی آئے گی تو پھر کیوں نہ مرنے سے پہلے ہم اس دنیا میں زندگی کے مقصد کو تلاش کریں جو کہ حقوق اللہ اور حقوق الباد میں مل جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق کو پورا کریں تاکہ جب ہم اس دنیا سے اگلی دنیا میں جائیں تو وہ ہمارے لئے آسان ہو سبی کے ساتھ بلائی کیجئے اچھائی کیجئے کسی کے ساتھ برا نہ کیجئے اور نہ سوچئے اپنا بہت سارا حیال رکھے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبی لوگوں کا بھی اپنے ماں باپ کا بہن بائیوں کا بیوی بچوں کا اپنے عزیزوں کارب کا ہمسائیوں کا دوستوں کا غریبوں یتیموں مسکینوں اور بزرگوں کا بھی سبی کا حیال رکھے اور اپنا بھی جزاک اللہ